اسلام علیکم ڈیار ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سندھی ٹیچر میں آپ کو بنیادی سندھی بیسک سندھی سٹارٹنگ سندھی زندھی قائدے عریف بے سے پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا ہے کلاس 3 تو کلاس 10 روزانہ ایک چپٹر پڑھیں گے اس کا مکمل اردو ترجمہ کریں گے اس میں جو بھی ایکسرسائزز ہوں گے کوئیشن آنسل الفاظ مینے الفاظ جمعے جو بھی ہوں گے وہ ساتھ ساتھ میں سارف کرتے جائیں گے اسی طرح ہم نے کلاس 3 کلاس 4 کلاس 5 کلاس 6 ترتیب سے کمپلیٹ کر دیئے ہیں جن کے الگ سے پلیلسٹ بنے ہوئے ہیں آپ اپنی کلاس کے مطابق جا کے پڑھ سکتے ہیں پھر ہم نے سٹارٹ کیا ہے کلاس 7 جو کہ ترتیب سے چلتا آ رہا ہے کلاس 7 میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے چپٹر 19 کمپلیٹ کر دیا تھا آج ہم پڑھیں گے چپٹر 20 جسے سندھی میں سبق ویہون پڑھتے ہیں یعنی کہ چپٹر 20 شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس چپٹر کا ٹائٹل ہے بہادر ماں یعنی کہ ایک ماں کی بہادری کے بارے میں اس چپٹر میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے سن اٹارہ سو ترالیس ایسوی میں جب انگریزوں اور میروں کے بیچ میں لڑائی ہوئی جڑن کا مطلب ہوتا ہے جب وچ کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں لڑائی لگی کا مطلب ہوتا ہے لڑائی ہوئی تڑن سندھ جو حاکم میر محمد نصیر خان ہو تب تڑن کا مطلب ہوتا ہے تیبے تب تب سندھ کا حاکم میر محمد نصیر خان تھا میر صاحب جرن پینجے فوج سانگڑ جنگ جے میدان ڈی روانو تھے میر صاحب جب اپنے فوج کے ساتھ جنگ کے میدان کی طرف روانہ ہوا پینجی کا مطلب ہوتا ہے اپنے فوج سانگڑ گڑ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ فوج کے ساتھ گڑ کا مطلب ساتھ ہوتا ہے جنگ جے میدان ڈی روانو تھے اور ڈی کا مطلب ہوتا ہے طرف روانو تھے اور کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہوا تڑن سندھ سندھ بائٹے میر نور محمد خان جے ننڈڑے پٹ میر حسین علی خان پینجے کمرے مپائی راند کئی تب آپ کے بتیجے سندھ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے بائٹی کا مطلب ہوتا ہے بتیجے میر نور محمد خان کے چھوٹے بیٹے ننڈڑے پٹ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے پٹ کا مطلب ہوتا ہے بیٹے ننڈڑے پٹ مطلب چھوٹے بیٹے میر حسین علی خان پینجے کمرے میں پائی راند کئی کا مطلب ہوتا ہے اپنے کمرے میں کھیل رہا تھا پینجے کمرے مطلب اپنے کمرے پائی راند کئی راند کھیتے ہیں کھیلنے کو کھیل رہا تھا میر حسین علی خان جی امر میر حسین علی خان کی ماں امر کہتے ہیں ماں کو والدہ کو پگیدار میر صاحب کے جنگ جے میدان دائن وینڈو ڈسی جانشین پگیدار کا مطلب ہوتا ہے جانشین میر صاحب کو جنگ کے میدان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا یعنی کہ میر حسین علی خان کی والدہ نے جب میر صاحب کو جنگ کے میدان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا میر نصیر خان کو پینجے پٹ کے سڑ کرے چھو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا پینجے پٹ مطلب اپنے بیٹے سڑ کرے چھو کا مطلب ہوتا ہے بلانا آواز لگانا بھلا کر کہا چھو کا مطلب کہنا ہوتا ہے پٹ تونجو چاچو این با بیٹا بیٹا تمہارے چاچا اور بائی تونجو کا مطلب ہوتا ہے تمہارے چاچو این با مطلب چاچا اور بائی دشمنن سا ویڈن لائے جنگ جے میدان ڈائن وئی ریا آہین دشمنوں سے لڑنے کے لیے جنگ کے میدان کی طرف جا رہے ہیں ویڈن کا مطلب ہوتا ہے لڑنا میدان ڈائن مطلب میدان کی طرف وئی ریا آہین کا مطلب ہوتا ہے جا رہے ہیں تمہارا فرض ہے کہ ان کے ساتھ مل کر جنگ جے میدان ڈائن وئی جنگ کے میدان کی طرف جاؤ ہک شہزادے جو مرک آئیتا ہو پینجے وطن جی حفاظت لائے سب کچھ قربان کرے چڑھیں ہک شہزادے کی شان ہے کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیں مرک کا مطلب ہوتا ہے شان میر حسین علی خان نے میر حسین علی خان ماں جی گھال بدھی عدب سا چہوتا اما میر حسین علی خان نے والدہ کی بات سن کر عدب سے کہا اما یعنی کہ ماں ان کو مخاطب کیا گھال کا مطلب ہوتا ہے بات بدھی کا مطلب ہوتا ہے سننا عدب سا کا مطلب ہوتا ہے عدب سے انہیں حکم کے پورا کرن لائے تیار آیا اپنی ماں کو مخاطب کیا اور ان کو جواب دیا کہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں تیار ہوں انہیں کا مطلب ہوتا ہے اس پورا کرن کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنے کے لیے تیار آیاں کا مطلب ہوتا ہے تیار ہوں یہ جواب بدھی سندس ماں ہتھیار کڑی آئیں یہ جواب سن کر اس کے ماں نے ہتھیار اس کی ماں جو ہے ہتھیار لے کر آئی بودھی کا مطلب ہوتا ہے سننا سندس کا مطلب ہوتا ہے اس کے ماں کا مطلب والدہ ہوتا ہی ہے ہتیار کنی آئیں مطلب ہتیار لے کر آئیں آئیں پہنجے ہتن سا کیس پہرائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو پہنایا اپنے ویٹے کو وہ ہتیار پہنا دیا اپنے ہاتھوں سے کیس کا مطلب ہوتا ہے ان کو پہرائیں کا مطلب ہوتا ہے پہنانا ہتن کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں میر حسین علی خان ماں کا مقلائی جنگ جے میدان ڈائیں روانہ تیو میر حسین علی خان نے والدہ سے اجازت لے کر جنگ کی میدان کی طرف روانہ ہو گئے مقلائی کا مطلب ہوتا ہے اجازت لینا یا اجازت کہڑی ماں چاہیں دی تسندس ننڈڑو بچوں توبن بندوکن این تلوارن جے مو ماں ونیے کون سی ماں چاہے گی کہ اس کا ننڈڑو بچوں کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بچہ جو ہے توپوں بندوکوں اور تلواروں کے مو میں جائے چاہندی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا کہڑی کا مطلب ہوتا ہے کون سی سندس کا مطلب ہوتا ہے اس کی اور مو میں جائے یعنی کہ ان چیزوں کے بیچ میں جائے کون سی ماں چاہے گی کہ ان کا چھوٹا بچہ جو ہے یعنی کہ توپوں بندوکوں اور تلواروں کے بیچ میں جائے ننڈڑو بچوں کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بچہ میر حسین علی خان جی ماں پینجے وطن پرستی جو ایک آلہ مثال قائم کرے چڑیو میر حسین علی خان کی ماں علیہ والدہ نے اپنے وطن دوستی کی ایک آلہ یعنی کہ ایک بہترین مثال قائم کر دی ننڈڑو میر حسین علی خان جنگ جے میدان میں ونی پہتو چھوٹے میر حسین علی خان جنگ کے میدان میں جا کر پہنچا ونی پہتو کا مطلب ہوتا ہے جا کر پہنچنا وڈے میر صاحب پینجے بائٹے کے جنگ جے میدان ماں ڈسی بڑے میر صاحب وڈے میر وڈے کا مطلب ہوتا ہے بڑا بڑے میر صاحب نے پینجے بائٹے کا مطلب ہوتا ہے اپنے بتیجے کو جنگ کے میدان میں دیکھا ڈسی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا کہ اس موٹی ونیان لائے چھے ہو اس کو واپس جانے کے لیے کہا کہ تم واپس گھر چلے جاؤ موٹی کا مطلب ہوتا ہے واپس کرنا ونیان کا مطلب ہوتا ہے جانا واپس جانے کے لیے کہا چھے ہو کا مطلب ہوتا ہے کہنا پرننڈر میر صاحب جنواب دنو تا چاچا سائن لیکن چھوٹے میر صاحب نے جواب دیا کہ چاچا حضور سائن کا مطلب ہوتا ہے حضور یا جناب چاچا سائن یا چاچا حضور آؤ کا مطلب ہوتا ہے میں میں والدہ کے حکم سے آیا ہوں ہن جذبے کے ڈیسی وڈے میر صاحب کے سڈاڑو پیار کیوں اس جذبے کو دیکھ کر ڈیسی کا مطلب ہوتا ہے دیکھ کر بڑے میر صاحب نے بہت زیادہ پیار کیا ان کو بہت زیادہ پیار کیا چوٹے میر صاحب کو بہت زیادہ پیار کیا میانی وٹ میانی کے پاس میانی ایک جگہ ہے وٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پاس میانی کے پاس سخت جنگ لگی یعنی میانی کے پاس سخت جنگ ہوئی لگی کا مطلب ہوتا ہے ہونا بلوچن ڈاڑو مقابل کئیو بلوچوں نے بہت مقابلہ کیا پر کامیاب نہ تیس گیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے انگریز سپیسالار چارلز نیپیر وٹ جڈرن سبنی میر صاحب حاضر تیا انگریزوں کے سپیسالار جس کا نام چارلز نیپیر تھا اس کے پاس جب سب میر صاحب حاضر ہوئے وٹ کا مطلب ہوتا ہے پاس جڈرن کا مطلب ہوتا ہے جب سبی کا مطلب ہوتا ہے سب تڑن ننڈڑے میر حسین علی خان کے ڈسی حیران تھی ویو تب تیبے تب ہوتا ہے تڑن کا مطلب تب چھوٹے میر حسین علی خان کو دیکھ کر حیران ہو گیا وہ حیران ہو گیا جو انگریزوں کا سپیسالار تاکہ چھوٹا بچہ ہے جڈرن کے اس خبر پئی تا یہ ہو ننڈڑو میر صاحب بھی جنگ جا میدان ماں موجود ہو جب اس کو کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو سوری جب ان کو خبر ہوئی یعنی کہ پتا چلا کہ یہ چھوٹا میر صاحب بھی جنگ کے میدان میں موجود تا یہ ہو کا مطلب ہوتا ہے یہ خبر پئی کا مطلب ہوتا ہے پتا چلا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو ننڈڑو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا جنگ کے میدان میں موجود تھا تڑن کیس وڈی عزت دی تب ان کو بڑی عزت دیکھ کر سندس تلوار کیس موٹائی ڈینائن اس کی تلوار ان کو واپس لوٹا دی گئی یعنی کہ انہوں نے جب دیکھا یہ جذبہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ لڑنے کے لیے آیا ہے تو انہوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کا تلوار اس کو واپس کر دیا موٹائی ڈینائن کا مطلب ہوتا ہے واپس دے دینا فرسٹ ہے ہیٹین سوالن جد جواب لکھو یہ پانچ سوالیں ان کے جواب لکھنے ہیں اس کے بعد ہے ہیٹین لفظن جے مائنے لکھو ان جملے ماں کمانیو ان کے مننگز بھی بتانے ہیں اور جملے بھی بنانے ہیں نیکسٹ ہے ہیٹین لفظن ماں مناسب لفظ چونڈی خال بریو ان میں سے صحیح لفظ دیکھیں ان میں خالی جگہ برنے ہیں فرسٹ ہے میر نور محمد خان جے نندڑے پوٹ میر حسین علی خان جے کمرے ماں پائی اس میں سے کیا ہوگا راند کئی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھیل رہا تھا جو چوٹا بچھا تھا وہ نندڑے میر حسین علی خان ونے جنگ جے دیش ماں پہتو نندڑو میر حسین علی خان ونے جنگ جے میدان ماں پہتو جنگ کے میدان میں گیا وہ سن اٹارہ سو رالی اسوی ماں جڑن انگریزن این میرن جے وچ ماں دیش لگی لڑائی لگی لڑائی ہوئی جب تدن سن چو حاکم میر محمد نصیر خان ہو یہ سب میں نے بڑھ دیئے ہیں بلکل کریکٹ ہے یہ دونوں کرنے ہیں فرسٹ کوشن ہے انگریزن این میرن جے وچ ماں لڑائی کتے لگی انگریزوں اور میروں کے بیچ میں لڑائی کہاں پہ ہوئی انگریزن این میرن جے وچ ماں لڑائی اڈانہ سو ترالی اسوی ماں میانی وٹ لگی انگریزوں اور میروں کے بیچ میں لڑائی اٹارہ سو ترالی اسوی میں میانی میں ہوئی میانی کے پاس ہوئی سوری وٹ کا مطلب طیب کے پاس ان وقت سندھ جو حاکم کیر ہو اس وقت سندھ پر حکومت کون کرتا تھا حاکم کون تھا ان وقت سندھ جو حاکم میر محمد نصیر خان ہو اس وقت سندھ کا اس وقت سندھ کا جو حاکم تھا وہ میر نصیر خان تھا میر محمد نصیر خان تھا میر حسین علی خان کے سندس والدہ چھا چھے ہو میر حسین علی خان کو اس کی والدہ نے کیا کہا میر حسین علی خان کے سندس والدہ چھے ہو تا پٹ سوری اس میں میں دینا بھول گئی نکتے پٹ تین نکتے ہوں گے تون جو چھا چوں اے با دشمنن ساں ویڑن لائے دشمنن ساں ویڑن لائے وہی ریا آہیں تون جو با فرض آہیں تا انن سا گرجی جنگ چے میدان ڈائن ونیا میر حسین علی خان کو اس کے والدہ نے کہا کہ بیٹے تمہارے چاچا اور بائی دشمنوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تمہارا بھی فرض ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کے میدان کی طرف جاؤ میر حسین علی خان جنگ جے میدان میں چاچے کے چھا چھے ہو میر حسین علی خان نے جنگ کے میدان میں اپنے چاچے کو کیا جواب دیا یا کیا کہا میر حسین علی خان جنگ جے میدان ماں چاچے کے چھے ہو تھا چاچہ سائیں آؤ ماں جے حکم سا آئیو آئین میر حسین علی خان نے جنگ کے میدان میں اپنے چاچا کو کہا کہ چاچا جناب یا چاچا حضور میں والدہ کے حکم سے آیا ہوں لاسٹ خیشن ہے چارلس نیپیر میر حسین علی خان کے کیڑی عزت دی چارلس نیپیر میر حسین علی خان کے سندس تلوار موٹائی عزت دی چارلس نیپیر نے میر حسین علی خان کو اس کی تلوار واپس دے کر عزت دی نیکسٹ کچھ ورس تھے ان کے مننگز بھی بتانے اور جملے بھی بتانے مرک کا مطلب ہوتا ہے شان اس کے اردو مننگ ہوتے ہیں شان ایک شہزادے جو مرک آہیں تا پینجے وطن جی حفاظت لے سب کچھ قربان کرے ایک شہزادے کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کیلئے سب کچھ قربان کردیں پہرائن کا مطلب ہوتا ہے پہنانا میر حسین علی خان جو ماں و پینجے حتن سا ہتھیار کری کیس پہرائن میر حسین علی خان کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار لے کر اس کو پہنایا پگیدار کا مطلب ہوتا ہے جانشین پگیدار میر محمد نصیر خان پہنجے فوج سنگڑ جنگ جے میدان ماوے ہو جانشین میر محمد نصیر خان اپنے فوج کے ساتھ جنگ کے میدان میں گیا حاکم کا مطلب ہوتا ہے حکمران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیس مربع میل جو حاکم ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیس مربع میل کا حاکم تھا ویڈن کا مطلب ہوتا ہے لڑنا لڑنے پان ماہ کونہ ویڈن گرجے آپس میں لڑنا نہیں چاہیے آپس میں نہیں لڑنا چاہیے خلاصو ان سبق جو خلاصو اے ہو آہیں تا ان سبق ماما جی بہادری بابت بدایو یا آہیں تا میر حسین علی خان جی ماں ڈاڑو بہادر ہو اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ماں کی بہادری کے متعلق بتایا گیا ہے کہ میر حسین علی خان کی ماں جو ہے بہت زیادہ بہادر تھی ہک بیری سن اٹارہ سو ترالی عیسوی میں انگریزن این میرن جی وچ ماں لڑائی لگی ہن وقت سندھ جو حاکم میر محمد نصیر خان ہو جڑن میر صاحب پنجے فوج سگڑ جنگ جی میدان ڈی روانو تھے ہو تڑن میر حسین علی خان پنجے کمرے میں پائی راند کئی ایک دفعہ سن اٹارہ سو ترالی عیسوی میں انگریزوں اور میروں کے بیچ میں لڑائی لگی اس وقت سندھ کا حاکم میر محمد نصیر خان تھا جب میر محمد نصیر خان پنجے اپنے فوج کے ساتھ جنگ کے میدان کی طرف روانہ ہوا تب میر حسین علی خان اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھیل رہا تھا وہ چھوٹا بچہ تھا ہو ایک بار ہو وہ ایک بچہ تھا سندس امڑ پہنچے پھٹ کے سڑ کرے چھو ان کی والدہ نے اس کو اپنے بیٹے کو بھلا کر کہا پھٹ تنجو چھاچو آئے با دشمنان سا ویران لائے جنگ جے میدان ڈائن وہی ریا آہیں تنجو فرض آئے تا انہن سا گھڑ جی جنگ جے میدان ڈائن ایک شہزادے جو مرک آئیں تو پہنچے وطن جی حفاظت لائے سب کچھ قربان کرے چھوٹے بیٹا تمہارے چاچا اور بھائی جو ہے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جنگ کے میدان کی طرف جا رہے ہیں تمہارا بھی فرض ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کے میدان میں جاؤ ایک شہزادے کی شان ہے کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں جرن میر حسین علی خان چیوٹا امہ انہیں حکم کے پورا کرن لائے تیار آیا اہو جو ابودی سندس ماہ ہتھیار کریں آئیں ہیں پہ جہتن سا کیس پہرائیں جب میر حسین علی خان نے کہا کہ امہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں تیار ہوں یہ جواب سن کر اس کی والدہ جو ہے ہتھیار لے کر آئی اور اپنے ہاتھوں سے اس کو ہتھیار پہنایا اے جنگ جے میدان ڈائن روانہ تیو کیڑی ماں چاہیں دی تسندس ننڈڑو بچوں تو بن بن دکن اے تلوارن جے مو ماں ونے پر میر حسین علی خان جی ماں پینجے وطن پرستی اے ماں جی بہادری جو ایک عالی مثال قائم کریں چڑیو اور جنگ کے میدان کی طرف روانہ ہوا کون سی ماں چاہے گی اس کا چھوٹا بچہ توپوں بندکوں اور تلواروں کو یہ مو میں جائے لیکن میر حسین علی خان کی ماں نے وطن دوستی یعنی وطن پرستی اور ماں کی بہادری کا ایک عالی یعنی بہترین مثال قائم کر دی اسی کے ساتھ چپٹر کمپلیٹ ہو گئی ہے امید ہے آپ کو جس سے سمجھ آ گئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چپٹر پڑھیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو سے ہیلپ ملتی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کلاس میٹ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ